بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ناظرین ہمارے جسم میں ہونے والی بہت ساری بیماریاں ہمارے جسم میں مختلف چیزوں کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں مختلف وائٹامنز کی کمی کی وجہ سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں مینرلز کی کمی کی وجہ سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں کچھ بیماریاں ہمارے جسم میں کسی نہ کسی چیز کی زیادتی یعنی کسی نہ کسی چیز کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں جیسے کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور فالجی کا مسئلہ ہو جاتا ہے اسی طرح وائٹامنز کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم میں مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جس طرح وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیلشم کی کمی کی وجہ سے بھی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آج کا میرا ٹاپک وائٹامن اے سے متعلق ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وائٹامن اے کے بارے میں بتاؤں گا کہ وائٹامن اے کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور وائٹامن اے کی کمی کی صورت میں آپ کو کن کن بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ وائٹامن اے کی کمی کی علامات کیا ہیں اور کون سی خوراک لینے سے ہم اس کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے گا ناظرین وائٹامن اے فیٹ سلیوبل یعنی کے چکنائی میں حلپزیر وائٹامن ہے یہ وائٹامن آنکھوں اور نظر کی نیشنل ماں کے لیے بہت ضروری ہے اگر ہم اس کی کمی سے ہونے والی علامات کی بات کریں تو وائٹامن اے کی کمی سے رات کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے شبکوری نائٹ بلائنڈنیس کی بیماری وائٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اس بیماری سے متاثرہ لوگوں کو رات کے وقت یا کم روچنی میں بلکل نظر آنا بند ہو جاتا ہے وائٹامن اے کی کمی کو پورا کرنے سے رات کو نظر نہ آنے والا مسئلہ نائٹ بلائنڈنیس کا جو مسئلہ ہے یہ بیماری جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے وائٹامن اے کی خصوصیات کی بات کریں تو وائٹامن اے بینائی کو برقرار رکھنے کے لیے اور نظر کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے جو لوگ نظر کا کام زیادہ کرتے ہیں جیسے سٹیڈی کرنے والے افراد موبائل کا زیادہ استعمال کرنے والے یا کمپیوٹر کا زیادہ استعمال کرنے والے یا سلائی کڑائی کا کام کرنے والے لوگ تو ان لوگوں کو اپنی روزانہ کی ڈائیٹ میں وائٹامن اے سے برپور خوراک ضرور شامل کرنا چاہیے آنکھوں کی زیادہ تر تک علیف وائٹامن اے کی کمی کے باعث ہی ہوا کرتی ہیں اسی لیے اگر آپ آنکھوں کی بیماری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی آخری عمر تک آئی سائٹ محفوظ رہے تو وائٹامن اے سے برپور وزاؤں کو اپنی خوراک میں ضرور شامل کیجئے وائٹامن اے کی کمی کی علامات کی اگر بات کریں تو اس کی کمی کی واضح علامات جسم میں خشکی کی جاتی ہے جل اور ہونٹوں کا خوشک ہونا چہرے کی جل کا خوشک اور بے رونک سیاہ ہو جانا جل کی خوشکی کی وجہ سے بالوں کا گرنا دماغی خوشکی کی وجہ سے نین کم آنا جل کا خردری ہونا یا پاؤں کی ایڑیاں پھٹنے کی شکایت اس کے علاوہ ہاتھوں کی جل کا خوشک ہونا وائٹامن اے کی کمی کی علامات ہیں اس کے علاوہ وائٹامن اے کی کمی سے ہڈیوں اور دانتوں کے اصاب اور ان کو مضبوط بنانے والے ٹیشوز بھی متاثر ہوتے ہیں اس کے علاوہ وائٹامن اے کی کمی سے امیونٹی بھی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بار بار بکٹیریا یا وائرس کے حملے سے نزلہ زکام اور مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وائٹامن اے کی خوبیوں کے اگر بات کریں تو ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اور بہت سی موطدی اور وعبائی امراض کے خلاف ہمارے مدافتی نظام کو مضبوط بناتا ہے لہٰذا ایسے افراد جو قوت مدافت کی کمی کی وجہ سے وعبائی بیماریوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں اور انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بار بار جلدی امراض چھالے پنسیاں کیل محاسے ظاہر ہوتے رہتے ہیں یا پھر زخم ٹھیک ہونے میں دیر لگتی ہے تو ایسے افراد کے لیے وائٹامن اے استعمال کرنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ وائٹامن اے کی کمی سے بانچپن کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں میں وائٹامن اے کی کمی کی وجہ سے وہ اولاد جیسی نعمر سے محروم رہتے ہیں تو جنسی ازا کے ٹھیک طرح سے کام کرنے کے لیے اور افضائش نسل کے لیے بھی وائٹامن اے کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس لیے میرا مشورہ ہے ان حضرات کے لیے جو بے اولاد ہیں کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وائٹامن اے کے سپلیمنٹس استعمال کر کے دیکھیں ہو سکتا ہے ان کے ہاں اولاد نہ ہونے کی وجہ وائٹامن اے کی کمی ہو اس کے علاوہ وائٹامن اے ہڈیوں کی گروہت اور نروس سسٹم کی گروہت میں اہم کردار ادا کرتا ہے وائٹامن اے کی کمی اگر بچوں میں پائی جائے تو ان کی نشور ماں رکھ جاتی ہے قد نام بڑھنے کی دوسری وجہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ وائٹامن اے کی کمی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وائٹامن اے کی کمی کی وجہ سے کینسر جیسی موجی مرض بھی ہو سکتی ہے جدید ریسرز کے مطابق وائٹامن اے کینسر سیلز کو کل کرنے کا کام بھی کرتا ہے جن افراد میں وائٹامن اے کی کمی ہوتی ہے ایسے افراد خصوصاً گلہ، پھے پھڑے اور مسانے کے کینسر میں مبتلا ہو سکتے ہیں جو لوگ تباک و نوشی کرتے ہیں ان کے جسم میں وائٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان میں کینسر جیسی موجی مرض کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تو نظر کی بہتری کے لیے صحت من جل، دانتوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے جسم کے مدافتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے بالخصوص کینسر سے بچاؤ اور بانچپن جیسے مسائل سے مفوظ رہنے کے لیے وائٹامن اے سے برپور گزاؤں کا استعمال بہت ضروری ہے اگر آپ وائٹامن اے کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں وائٹامن اے کے ذرائع کی بات کریں تو اس کے لیے دودھ دینے والے جانوروں کا جگر گردے، دل اور دماغ استعمال کر سکتے ہیں ان میں وائٹامن اے کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ مچھلی اور اس سے حاصل ہونے والا آئل بھی وائٹامن اے کو حاصل کرنے کا اچھا سورس ہے اسی طرح ڈیری پروڈکٹس میں دودھ، بلائی، گی، مکھن، پنیر وغیرہ میں وائٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ مرگی اور انڈے کی زردی میں بھی وائٹامن اے موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو سبزیوں میں گاجر، مولی، پالک، ٹماٹر، گوبی، شکر گندی اور سبز رنگ کی سبزیوں میں وائٹامن اے موجود ہوتا ہے پھلوں کی بات کریں تو پھلوں میں کیلہ، خوبانی، اناناس اور عام میں وائٹامن اے موجود ہوتا ہے ان غزاؤں کے استعمال کو بڑھا کر آپ قدرتی طریقے سے وائٹامن اے کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اور وائٹامن اے کی کمی سے ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے مفید اور انفرمیٹیو ثابت ہوگی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ